جو میرا نکاہ نامہ تھا وہ بھی پروف آج بھی میرے پاس سب دیکھ سکتے ہیں اس پہ اس نے انمیریڈ لکھوایا اس کے بعد اس نے مختلف طریقوں سے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا جب اس کی اصلیت سامنے آنا شروع ہوئی تو میں نے اس سے علیدگی کا فیصلہ کیا اس کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے اس نے مجھے نشہ دے کے میری پکچرز بنائی ویڈیوز بنائی بنانے کے بعد اس نے جو ہے وہ مجھے تھریڈ کرتا تھا میں اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ خاموش رہی کہ اگر میری عزت اس نے ویڈیو وائرل کر دی تو وہ بہت بدنامی ہے میری تو میں اس لیے اس سے بلیک میل ہوتی رہی اس کا کامی یہی ہے جس نے پانچ شادیاں پہلے کی چھٹی میرے ساتھ کی اب بھی بی بیوں کے ساتھ یہ ریلیشن میں ہے پانچ شادیاں پہلے کی وجہ آپ سے جی جی اس کا آپ کو نہیں پتا تھا نہیں مجھے نہیں پتا تھا جب سی آئی اے کتوالی لاہور نے مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن دی میں اس کی فاملی کے پاس پہنچی تو اس کی والدہ حنیفہ بی بی جو ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اس کی بہنیں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور خود یہ میری جو پیسہ تھا اس پہ آیاشی کرتا ہے میں نے اس کو گاڑیاں لیکن سارا صرف میرے پیسے اور جائداد کی وجہ سے یہ میرا مردر کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کوئی نشاہ وغیرہ دیتا تھا جی بلکل مجھے نشاہ دیتا تھا یہ بتائیں کہ آپ کا ہسپنڈ آپ سے جسم فروشی کروانا چاہ رہا تھا جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں مجھے باندھنا چاہتا تھا میں نہیں بنتی تھی تو یہ اسی طرح سے کرتا ہے میری طرف سے میسیجز کرتا تھا لوگوں کو کر کے وہ شوہر اگر کوئی ایسی لوز ٹاکھنگ آ جاتی وہ شوہر سکتا ہے پھر مجھے کہتا ہے کہ یہ اس کے خلاف سائبہ کرائم ہے میں جب نہیں دیتی تو یہ مجھے مارتا تھا تشدد کرتا تھا اسلام علیکم جی میرے ساتھ ایک چالیس سالہ خاتون موجود ہے جس کا شوہر اس کو بلکل کرتا رہا گندی تصویریں بنائی ویڈیو بنا کے مختلف گروپوں میں شیئر کرتا رہا فیملی میمبرز کو شیئر کرتا رہا بلکل کیوں کرتا تھا ساری حقیقت جانتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کب آپ کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور کیسے سارے معاملات ہوئے میری شادی ٹھوٹ آفزر نے ٹین میں ہوئی تھی اور تب اس نے وہ دھوکے سے میرے ساتھ شادی کی اس نے جبکہ میرے سے پہلے پانچ شادیاں کر رکھی تھی چھٹی میرے ساتھ کی اس کے بعد جو میرا نکاح نامہ تھا وہ بھی پروف آج بھی میرے پاس سب دیکھ سکتے ہیں اس پہ اس نے انمیریڈ لکھوایا اس کے بعد اس نے مختلف جو ہے نا طریقوں سے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا آج سا آج سا جب اس کی اصلیت سامنے آنا شروع ہوئی تو میں نے اس سے علیدگی کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد اس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے اس نے مجھے نشہ دے کہ میری پکچرز بنائی ویڈیوز بنائی بنانے کے بعد اس نے جو ہے وہ مجھے تھریڈ کرتا تھا میں اپنی عزت کی خاطر جو ہے وہ خاموش رہی کہ میرا اکنام ہے دنیا جانتی ہے مجھے تو میں کیسے اس بندے کے جو ہے وہ اگر میری عزت اس نے ویڈیو وائرل کر دی تو وہ بہت بدنامی ہے میری تو میں اس لیے اس سے بلیک میل ہوتی رہی لیکن لازم مجھے پولیس اس کی کیونکہ یہ کریمنل انسان ہے اس پہ تین سو دو کی بھی ایف آئی آرز ہیں اس کے بعد اس نے جب مجھے پولیس تنگ کرتی تھی تو میں نے پہلے بھی ایک بار خلا لینے کی کوشش کی اس نے گھر جا کے مجھے کافی تشدد کیا اس کے بعد پھر آ کے میں نے دس پانچ کو دوبارہ پھر خلا دائر کر دی جیسے ہی میں نے خلا دائر کیا تو اس نے کیا کیا جو کہ گھر میرے والد کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے میرا ذاتی سامان تھا اس میں اس کا کچھ نہیں تھا یہ جاتا ہے وہاں پاک پتن میں جا کے سارا سامان اٹھا کے لے آتا ہے اس میں میرے ڈاکومنٹس بھی تھے اس میں میری چیک بوک میرے ای ٹی ایم ایون سب کچھ تو اس نے جو ہے وہ لا کے مختلف جگہوں پہ ایف آئی آرز کروانے کی کوشش کی تو پاک پتن میں بھی ایک ملک آبد آباسی نامی بندے اس نے میرا چیک دیا چیک دے کے اس پہ ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی خود یہ ملزمان جو مدعیان تھے ان کے ساتھ ملکے میرے خلاف بیان دیا اس نے لیکن وہ اس بندے نے واپس لے لی اب اس کے بعد اس نے اقبال ٹاؤن میں کوئی ہینہ بی بی کے نام کی بی بی ہے جو کہ میں نہیں جانتی کون ہوں اس کے تھو اس نے ایف آئی آرز کروائی تو اس نے میں وہی پاک پتن میں لی ایف آئی آر ایف آئی آر کس کی ہے کس چیز کی ہے وہ یہ چیک کی ہے جی میں جو اس نے پاک پتن میں ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی تھی میں کیونکہ جوگ کرتی ہوں اسلام آباد میں ایک سکیورٹی کمپنی کے ساتھ میں ان کی ڈویچنر مینیجر ہوں تو میں وہاں سے جب فیس کرنے کے لیے پاک پتن آئی ہوں تو یہ جو ہے نا یہ مجھے اٹھا کے لے آیا سترہ جولائی کو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا شہر جو ہے سیکنڈ ہے یہ میرے سیکنڈ ہے تو پہلے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ شادی آپ کے دو ہزار اٹھرہ میں ہوئی تھی جی جی دو ہزار اٹھرہ میں ہوئی تھی اس وقت آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا تھے کہ یہ کیسا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا تب اس نے ایک فیملی شو کروائی تھی اقبال ٹاؤن میں بٹر کچھ عرصے بعد وہ فیملی کا نام نشان ہی نہیں تھا جب سی آئی اے کتوالی لاہور نے مجھے اس کے بارے میں انفرمیشن دی میں اس کی فیملی کے پاس پہنچی تو اس کی والدہ ہنیفہ بی بی جو ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اس کی بہنیں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور خود یہ میری جو پیسہ تھا اس پہ آیاشی کرتا میں نے اس کو گاڑیاں لیکن سارا صرف میرے پیسے اور جائداد کی وجہ سے یہ میرا مدر کرنا چاہتا ہے اس کی اٹیجمنٹ آپ کے مین مقصد کیا تھا آپ سے پیسہ کھانا یا کیا ریزن کیا تھی جی صرف جس پیسہ کھانا تھا اور میری پروپٹی حاصل کرنا تھا اس کا کام یہی ہے جی اس کا کام یہی ہے جس نے پانچ شادیاں پہلے کی چھٹی میرے ساتھ کی اب بھی بی بیوں کے ساتھ یہ ریلیشن میں ہے پانچ شادیاں پہلے کی وہی آپ سے جی جی اس کا آپ کو نہیں پتا تھا نہیں مجھے نہیں پتا تھا اب کیسے آپ کو پتا چلا کہ اس کی پانچ شادیاں مجھے اس کی فیملی سے ہی پتا چلا تھا جی تو اس کے بعد پھر آپ کو وہاں پہ اغوا کر کے بغیر نکاح کے رکھا آپ کو جی بالکل میری سولہ جون کو جو ہے میری خولہ ڈگری ہو گئی تھی یہ زبردستی مجھے اٹھا کے لے گیا مختلف جگہوں پہ اس نے رکھا رکھنے کے بعد لاہور لے آئے میں نو نومبر کو ایک چھت پہلان کے ہمسائیوں کی چھت پہلان کے تو وہاں سے نکلی ہوں نہیں تو آپ کو کوئی نشہ وغیرہ دیتا تھا جی بالکل مجھے نشہ دیتا تھا جب میں شور کرتی تھی جب یہ مجھے کہیں باہر لے کے نکلتا تھا اس نے دو بار میرا مدر کرنے کی کوشش کی یہ مجھے پتہ نہیں کس جگہ پہ لے گیا وہاں بیابان جگہ میں جا کے اس نے میرا مدر کرنے کی کوشش کی اور اس نے ساتھ مجھے یہ بات بولی کہ واہی تم ہو جو میرے سے ہاتھ سے مر نہیں رہی ہو پہلے میں نے اتنا ٹائم کبھی اب کتنے مدر کی ہیں اس نے میں نہیں جانتی جی اب وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے ملوہ آپ کی تصویریں مختلف لوگوں کو پہنچا رہا ہے ملوہ برہانہ جو تصویریں تھی آپ جی 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 بالکل وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ میں دوبارہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور یہ اسی طرح سے زمین لینی ہے تو یہ صرف میرا مدر کرنے کے لیے اس نے میرے سے ویڈیو بنوانی چاہیی بھائی کے خلاف ابو کے خلاف کے ویڈیو بیان دو کہ میرا بھائی اور باپ جو ہے اس نے اپنے دیرے پہ مجھے قید رکھا ہوا جبکہ قید میں اس کی تھی تو انہوں نے میرا مدر کر دینا ہے تو میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی اس نے تشدد کیا اور بدترین تشدد تھا جو کہ میں نو مہی کو نکلی ہوں میں نے جا کے پاک پتن میں جو ہے وہ اپنا میڈیکل کروانے کے لیے گئی ہوں تو لیکن یہ ہوا کہ وہاں جب میں گئی ہوں مجھے پتا چلا کہ میں ایف آئی آرز میں پی او کیا ہوا ہے اس نے مجھے کہ اشتہار ہی کیا ہوا ہے اس نے تو میں پھر وہاں سے اپنا میڈیکل بیچ میں ہی چھوڑا میں ادھر آئی ہوں لاہور لاہور آ کے میں نے اپنی بیل کروائی ہے مجھے بتائیں کہ آپ کا ہسپنڈ آپ سے جسم فروشی کروانا چاہ رہا تھا جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں اور کالومنیگار بھی ہوں اور عرصہ سات آٹھ سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں تو یہ مختلف لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں مجھے باندھنا چاہتا تھا میں نہیں بنتی تھی تو یہ اسی طرح سے کرتا ہے میری طرف سے میسیجز کرتا تھا لوگوں کو کر کے وہ شور اگر کوئی ایسی لوز ٹاکنگ آ جاتی وہ شور سکتا ہے پھر مجھے کہتا ہے کہ یہ اس کے خلاف سائبر کرائی میں میں جب نہیں دیتی تو یہ مجھے مارتا تھا تشدد کرتا تھا اس ٹائم آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس ٹائم میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ توقع حسین واصف جو ہے اس کے خلاف کاروائی کی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت ہونی چاہیے میرے پاس اس کے سارے پروف موجود ہیں اور سارے ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں آپ لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی کیونکہ آپ کو دکھا نہیں سکتی ہوں یہ گردن اس نے میرے گردن پر ہتھوڑی ہماری ہوں جو آج بھی سویل ہے آپ پہ تشدد کرتا ہے آپ کو تو میری اعلی حکام سے یہی گزارش ہے کہ اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جو ہے مجھے سپورٹ کرنا چاہیے مجھے انصاف ملنا چاہیے جی ناظرین آپ نے ساری ہسٹری سنی ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کیا چیز ہے دیکھیں کہ چھٹی شادی کیا اور چھٹی شادی کرنے کا مقصد کیا تھا پیسہ کھانا ساری جائداد ہڈ اپ کرنا یہی اس کا پیشہ تھا یہی اس کا کام تھا باقی ان کی رائے کے لیے آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا ان کی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا میری اعلیٰ کام سے یہ دخواست ہے اس بندے کو ضرور کیفر کردار تک پہنچا جائے تاکہ ایندہ کوئی بہن ایسے شکار نہ ہو